5,4,3,2,1 اسلام علیکم ناظرین الحمدللہ چار مہینے میں 1000 سبسکرائبر سے زیادہ ہوئے ہیں آصف بیباگ سچ نیوز کی ٹیم آپ سبھی ناظرین کو شکریہ ادا کرتی ہیں اور ہماری صحافت کی قدر کرنے کے لیے اور ہماری حمد افضائی کے لیے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ سچ اور حق کا ساتھ دیں گے آصف بیباگ سچ نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم و رحمت علیہ و برکاتہ میں محمد مجیب خان جار و آجنگو نیوز حیدرباد موکل اپنے ناظرین کو ایک بات بتانا ہے بولے پہ کیا ہو رہا بولے تو ایک آصیت بیباگ نیوز بل کے یوٹیوب چینل ہے ابابابابابابابابابابا کیا بتا رہا بھر نے صبح کے پولہ کھول دے رہا سچی نیوز بتا رہا دیکھے تو در رہا بھی نہیں کسے بھی دھمکیاں بھی آ رہے ہیں کہتے ہیں دھمکیاں کے پولہ آ رہے ہیں مگر واقعے میں ہمت والا ہے پٹھا جو حقیقت ہے نیوز سب کی بتا دے رہا رولنگ پارٹی رہو سٹنگ ایم میلے رہو سٹنگ ایم پی رہو کوئی بھی رہو سب کی بلتے تو پولہ کھول دے رہا ہوں نے زہر بردس نیوز ہے دیکھو ناظرین آپ کے یہ بولنا چاروں میں یہ آپ کو یوٹیوب چینل ہے آسی بے باگ سچ چینل جیسا نام ہے نا سچ بلکے ویسے سچ باتا دے رہا جو آرہ حقیقت جو نیوز ہے وہ باتا دے رہا ڈر رہا ہیش نے پتھا اور اس کی ٹیم بھی پوری ڈر رہیش نہیں بھو دھم کیا دے رہیں گے تو اس کو یہ نکو دالو وہ نکو دالو یہ کرو لکے مگر دازہ تو دازہ تو آپ نے گھر دیکھنا چاہا رہے ہیں تو آسی بے باگ سچ نیوز دیکھو اور بلتے سو موکل بھی بلتے سو اس کی نیوز نے متاسر ہو گیا موکل خوش خوش پھر رہا زبرز بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا میں آزین خدا بھی ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چینل چل رہا ہے جس کا نام آسیب بے پاک سچ نیوز ہے میں اس چینل کی خاص بات یہ دیکھا کہ یہ لوگ سچ بتانے سے کبھی پیچھے نہیں ہکتے مبارک بات کے مستحق ہے میں اس شیئر کے ساتھ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ صبح جسے دعا دیتے ہیں میں اسے بدعا کیوں نہ دوں صبح جسے دعا دیتے ہیں میں اسے بدعا کیوں نہ دوں کہ یہ سفر ہمیشہ رہے جاری جزاک اللہ خیر آداب سلام رام رام آسیب بے پاک سچ کے ناظرین آپ کے لیے ایک کچھ قبری لائے ہیں سو دن ہوئے ہیں آسیب بے پاک سچ کے اور ان سو دنوں میں انہیں ایک ہزار سکترائیورز کا حدث حاصل کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے سچائی آپ کو دیکھا دے رہیں گے اور آپ معزیز کسٹمرز کی ویورز کی سپورٹ بھی ہمیں بلیں عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عبدالخبی اباسی ہائی کوڈ ایڈوکیٹ اے ایم انخلاپارٹی سپوکس پرسن آپ سے مخاطب کرتا ہوں آسیب بے پاک سچ نیوز ایک ایسی نیوز ہے جو حق کی آواز ہے حق کی آواز ہے اور وقت سے پہلے وقت کی آواز ہے ایک دم ٹائم سے بیفور ٹائم نیوز پہنچتی ہے آپ کے پاس ایک ایسا چینل ہے جو اچھا خاصہ کافی ڈیولپ ہو رہا ہے الحمدللہ ہزار سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے چار مہینے میں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور حق کی آواز ہے اور فاسٹ ٹیلیور کرتا ہے یہ نیوز بہت خوشی کی بات ہے ہم مبارک باتی دیتے ہیں آسیب کو خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آسیب بے بات سچ نیوز چینل اور ان کی تین کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں لوگوں کو سچ نیوز لٹا کر لوگوں کے جو دیرینہ مسائل کو حل کروانے کے لیے حکومت سے اور عوام نمائندوں سے نمائندگی کی ہے اور عوام کی طور کو بیدار کمنے کا کام انجام دیا میں آسیب اور ان کے تمام ساتھیوں کے علاوہ ان تمام کے لیے دعا ہوں جو لوگوں کو سچ دکھاتے ہیں تاکہ جو محروم ہیں انساب سے ان کو انساب پر رہا ہم سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آسیب اور ان کے تمام تیم بھی اور تمام سچ دکھانے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کو ترخی عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ حفاظت اسلام علیکم میں زیا والحق میں میڈلیس سے ہوں اور آسیب بے باق سچ نیوز کے ٹیم اور آسیب بھائی کو ہم بہت بہت تہہ دیو سے مبارک بات دیتے ہیں الحمدللہ چار مہینے میں اوہر تھاوزن سبسکرپشنز ہو گئے اور امید کرتے ہیں کہ آسیب بھائی آسیب بھائی کے ٹیم یہ چینل اسی طریقے سے کلین جنرلزم کو پروموٹ کرے اور بنا کسی کے دباو میں آتے ہوئے they give the right news to the viewers and hopefully they will continue the same way آسیب بھائی بھائی کے ٹیم بھائی کے انشاءاللہ we hope for the clean جنرلزم not the yellow جنرلزم thank you so much السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ it's Alju Jabri آسیب بھائی احسیب بھائی سچ نیوز کے 1100 سبسکرائبر complete ہو گئے ماشاءاللہ اسی کے چلتے عاصف بے باق سچ نیوز کے ریپورٹر ہو گئے یا پھر اینکر ہو گئے یا پھر چیئرمن خود عاصف بھائی کو میں تہہ دل سے مبارک بات دیتا ہوں عاصف بھائی آپ کا چینل بلکل جیسا سچ نام ہے ویسا سچ دکھاتا ہے نہ کہ دوسروں کے جیسا صرف سچ بول کر جھوٹ دکھاتا ہے اللہ اس چینل کو ترقی کے بلندیوں پر پہنچائے اللہ آپ کی حفاظت کرے اسلام علیکم السلام علیکم حمد اللہ ہی برکاتہ ہو میں تاندور مکاراباد دشٹک سبروں نظیر احمد میرا نام ہے آسیب بگ 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 چینل کے لیے ان کی ٹیم کے لیے میں مبارک بات دیتا ہوں صرف چار مہنے میں ایک ہزار سبکرائی چکے ہیں ان کے اور یہ سچ نیوز بتانے کی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ سچا ہی بتانے کی پوشش کریں ہر کوئی چینل والے نہیں بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید جاوید اللہ آل انڈیا مجلی سے انقلاب ملت میں ابھی ابھی دیکھا کہ آسیف بے باک سچ نیوز جو چار مہنے میں ایک ہزار سے زیادہ سبسکرائیبرز ہو گئے ہیں اس کے الحمدللہ الحمدللہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور میں دل کی گہرائیوں سے آسیف بے باک سچ نیوز کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اسی طرح سچ کا ساتھ دیں گے اور حق کا ساتھ دیں گے اور یہ میری اللہ سے دعا ہے آسیف بے باک سچ نیوز کو اللہ اتنی ترقی دے اتنی بلندیوں پہ پہنچائے کہ ہر مظلوم کی آواز بنے آسیف بے باک یا اللہ آمین سممہ آمین السلام علیکم رحمت اللہ برکاتو دوستو حمد انتیاس دیکھئے جیسا کہ آپ لوگ جانتے چنگے کہ آسیف بے باک تو یوٹیوب جو چینل ہے اس پر آج الحمدلللہ ایک ہزار کے اوپر لگ پک بارہ سو لوگ آئیڈ ہو چکے میں تمام ہیدر آباد کی آب میں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چینل کو سپرائب کریں تاکہ جو بھی وڈیو رہیں گا سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گا جتنا ہو سکا اس چینل کو آپ لوگ لائک کریے شیئر کریے آسیف بے باک کو اور میں تمام ہیدر آباد کی عوام سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو پر حق اور جو بھی بات رہیں گی ہم آپ تک پہنچیں گے السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ بھائی مبرکاتو میں محمد نصیر عبدین ہمارے آسیب بھائی کو جو ہے وہ ایک ہزار سسکرائبر ہونے پہ یوٹیوب چینل چینل کے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آسیب بے باک سچ نیوز کو میری طرف سے بہت بہت مبارک کیونکہ جو سسکرائب کی ایک ہزار سسکرائبر آپ جو ہے اتنے کم دنوں میں اتیف کرے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لئے آسیب بھائی اور جو چینل پہ آپ جو نیوز دالتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی نیوز دالتے ہیں ماشاءاللہ ایسے ہی نیوز دالنا چاہیئے کیونکہ تقریباً کئی نیوز چینل دیکھ رہا ہوں مہین کچھ پالیڈیشنز کے دباؤ میں ہیں کچھ جو ہے وہ راوڈیوں کے غنڈوں کے لینڈ گرائمروں کے دباؤ میں ہم کو ایسے چینل کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ایسے چینل کی ضرورت ہے جو کہ سج بات بتائے حق بات بتائے کیونکہ آج کل کیا ہو گیا ہے نیوز پیسے لے دالی جا رہی ہے اور نیوز کسی کے پریشر میں آ کے دالی جا رہی ہے اسلام علیکم آسیب بیباد نیوز کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا سٹاپ دا لیکچر شو دا پکچر چونکہ آپ لوگ حق دکھا رہے ہیں اس لیے کم وقفے میں زیادہ مقبولیت ہو گئی ہے آپ لوگ کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے چینل کو ترخی دے اور ہر تمام چینل کو جو حق دکھاتے ہیں خج دکھاتے ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ احبارت فرمائے آپ کا بھائی مقبول الحاجری شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ